اللہ فرماتے ہیں سمجھانے والے ان کے پاس جاتے ارے بندہ سمجھا اے نبی کا امتی سمجھا اے پیارا بھائی سمجھا اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ دن بہ دن ناشکری 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 گناہ 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 اللہ فرماتے ہیں پھر میں دو عذاب بھیجتا ہوں ایک غریب اوپر اور ایک امیر اوپر غریبوں پر عذاب آتا ہے بھوک کا عذاب یعنی ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں رمضان کے بعد پہلے لوگ ڈاؤن میں دوسرے لوگ ڈاؤن میں کوئی اناج کی کٹ بات رہا ہے کوئی تیل کا ڈبا دے رہا ہے کوئی چاول دے رہا ہے کوئی گہوں دے رہا ہے ارے غریبوں کی لائن لگی ہے مرد بھی ہے عورتے بھی ہے بچے بھی ہے بچیاں بھی ہے اور سب سر پہ گونی اٹھا اٹھا کے جا رہے اور فلاہ آدمی نے ستر کٹے دے دی اور فلاہ آدمی نے دوسر کٹے دے دی اور فلاہ مولانا گئے تو پانچ سو کٹوں کا اعلان کیا اللہ کہتا ہے یہ غریبوں کا عذاب ہے کہ میں ان کو بکھاری بناتا ہوں اور امیروں کو عذاب دیتا ہوں ان کو کھانے پینے کا عذاب نہیں ہوتا ان کو ڈر ڈالتا ہوں ڈر ڈر ہمیشہ پکر میں مڑ جاؤں گا مڑ جاؤں گا میری زمین کا کیا ہوگا میری پروپٹی کا کیا ہوگا کوئی بازوں میں زور سے تیرا میرے کو کرونا آ جائے گا تو اللہ فرماتے غریبوں کو بھوک کا عذاب دیتا ہوں اور امیروں کو ڈر بتاؤ ڈر لگتا کہ نہیں لگتا جہاں ڈمن میں ایک جنازہ اٹھا گیا گیا وہ گیا اور پھر خبر ملی دو گنڈے کے بعد دوسرا تو گھر میں آ جاتا چپ چاو کہیں میرا ٹائم تو نہیں آ گیا امیروں کو ڈر اور غریبوں کو بھوک اور اللہ فرماتے یہ تمہارے گناہوں کی نوست ہے لیکن پھر اللہ کہتے میرا بندہ توبہ کر لے واپس حالات اچھے کر دوں گا بولو سبحان اللہ اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ کہتے واپس آ جانا میرا بندہ معافی مانگ لے ساب اچھا کر دوں گا یہ پارہ نمبر چودہ بولو پارہ نمبر جو حافظ قرآن ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے ذرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنہ يأتیها رزقها رغدا من كل مكان فَكَفَرَتْ بِأَنُعْمِ اللَّهِ فَأَذَا قَذَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑی بڑی بستیوں کو ہم نے ایسے بنایا چاروں طرف سیث میں نام تھا روٹی بھی تھی کپڑا بھی تھا مکان بھی تھا کاروبار بھی تھا تجارت بھی تھی دندہ بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی مگر گناہ پہ گناہ کرتے گئے گناہوں پہ گناہ کرتے گئے گناہوں کا امبار لگاتے گئے مگر کبھی اللہ کی طرف دیان نہیں دیا اللہ فرماتے غریبوں کو بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا امیروں کے سینے میں ڈر بسا دیا یہ ان کے گناہوں کی نہوست ہے لیکن اللہ فرماتے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعَا اَيُغَا الْمُؤْمِنُونَ اللہ فرماتے پھر بھی میرا بندہ جو ہونا تھا ہو گیا اب بھی میرے دروازے پر آ جا تیرے آنے میں دیر ہو سکتی میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی اس لئے میرے پیارو یہ کچھ کورونا نہیں ہے یہ ہمارے گناہ کی شکل کورونا ہے اور ہمارا چاہے کچھ بھی کہو ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے ابھی میں نے حج کی آیتیں پڑی مگر کون سے دل سے پڑی وہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے کون جائے گا ہندوستان میں سے حج کرنے کون عمرے پہ گیا گئے سال کون حج پہ گیا کون عمرے پہ گیا کونسی طرح بھی کیا ہوا اچھا اب یہ مت کہنا کہ یہ سب حکومت کی وجہ سے دیپارٹمنٹ کی وجہ سے سماج کی وجہ سے سوسائٹی کی وجہ سے کومیونٹی کی وجہ سے اللہ کی قسم کعبہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کو اللہ ہی بن کر سکتا ہے مدینہ مصطفی کا گھر ہے مدینہ کو مصطفی ہی بن کر سکتے ہیں مطلب ہے کہ ہمارا اللہ بھی ناراض ہے ہمارا مصطفی بھی ناراض ہے اس لئے اللہ نے حج سے محروم کر دیا کہاں مر جاؤ مگر کسی کو کعبہ دیکھنے نہیں دوں گا کسی کو حجرِ اسوات چمنے نہیں دوں گا رکنے یمانی پر ہاتھ رکھنے نہیں دوں گا اللہ نے فرمایا کسی کو ملتظم سے چمٹنے نہیں دوں گا بلکہ وہ اللہ نے کہہ دیا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگی ہر مکہ بند ہوا ہمارے گناہوں کی نہوست سے مدینہ بند ہوا ہمارے گناہوں کی نہوست سے ہم اتنے گھندے اتنے خراب ہو گئے اللہ کی قسم ہم نے نہ ماں کی عزت رکھی نہ اببہ کی عزت رکھی اور نہ پیدا کرنے والے کے قانون کو ہم نے مانا سج بتاؤ میرے پیاروں سب کرنے دھرنے والا کون وہ اللہ سے ہم کو ڈر لگا اتنا کرونایا اتنے گسل دیکھے اتنے شمشان گھاٹ آباد دیکھے اتنا قبرستان کو آباد دیکھا کچھ کچھ علاقے میں میرا مالے گاؤں جانا ہوا تھا چوبیس گھنٹے میں باوان اللہ کو پیارے ہو گئے بلو انہا لالہ و انہا الہی راجل اتنا سب کچھ ہوا مگر ہماری طبیت میں صدارہ کیوں کہ میرے کو کہا ہوا کرونا ہماری طبیت میں صدارہ ہم پہلے بھی کرونا کے آنے سے پہلے اور لوگ ڈاؤن کے آنے سے پہلے بھی ہم فجر نہیں پڑتے تھے اب بھی فجر نہیں پڑتے لوگ ڈاؤن سے پہلے ہمارے چہے پر داڑی نہیں تھی اب بھی ہمارے چہے پر داڑی نہیں لوگ ڈاؤن سے پہلے ہمارے ہاتھ میں مسواک نہیں تھا اب بھی ہمارے ہاتھ میں مسواک نہیں لوگ ڈاؤن سے پہلے بھی ہم پبزی کھلتے تھے ہم آئی پیڈ پہ جاتے تھے ہم ہمارا ہمارا فیس بک گلت ہوتا ہمارا ووٹس ایپ گلت ہوتا میرے دوستوں ہمارے موبائل میں زینہ ہوتا ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہمارے موبائل میں جھوہ کھلا جاتا ہمارے موبائل کی ذریعہ سے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہمارے موبائل کی وجہ سے باپ کو دھکا مار کے نکالتا بلکہ اللہ کی قسم ہمارا موبائل اتنا گندہ اتنا ناپاک اتنا خطرنا کہ آج اگر طلاقے ہوتی ہے تو ہمارے موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں ہینسوم گائی دیکھو بیٹھے ہیں موبائل والے اصل میں یقین کی کمی ہے میرے پیارو تھوڑا تچ کر رہا ہے میرا بندہ سدھڑ جا سدھڑ جا اور نہ پکڑ کرنے پر آئے گا تو زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں رہے گا سچ بتاؤ میرے دوستوں سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون ہم روزانہ ہستے ہستے نا روزانہ یہ ہسانے والا کون جب ہسنا اب لوگ کیا کہتے مانوں وہ ہسپیٹل کی وجہ سے مر گیا وہ ڈاکٹر کی وجہ سے مر گیا اس کو انجیکشن دیا تو مر گیا اس کو ایسا کیا تو مر گیا ارے ہمارا مرنا تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تیہ ہو گیا تھا موت اور زندگی تو اللہ تیہ کرتا جب ہسانے والا اللہ رولانے والا اللہ تو اتنا بڑا معاملہ موت اور زندگی اللہ کسی اور کیا حق میں دے گا اللہ نے ستائیسوے پارے میں فرمایا میرے ساتھ میں پڑھیں گے جو حافظ قرآن ہوں گے وَأَنَّهُ وَأَبْحَكَ وَأَبْكَا وَأَنَّهُ وَأَمَآتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْلِ الزَّكَرَ وَالْأُنْتَا مِن لُطْفَتِ نِذَا تُمْنَا پورا مجمع بولے گا حسانے والا کون بولو اللہ رولانے والا کون اللہ جب حسانہ رولانا اللہ کا کام ہے تو اتنی بڑی موت اور اتنی بڑی زندگی دینے والا کون آپ کو یہ حج کے موسم سے ایک بہت اچھی بات بتاؤں ویسا میرے کو ٹائم بہت کم دیا میرے کو بولا نو بجے تو میرے کو آزان دینے کھڑے ہونے کا بولے وہ موزل کی جو تنکھائیں وہ کاری احمد علی آپ لے کے جانا آج کل علماء کو تنکھائیں ملتی نہیں ہے بڑے پریشانے دعا کرو کہ اللہ تعالی یہ حالات سے ہماری افادت فرمائے پورا مجمع ڈممن والا بولے گا کہ حضرت جونید بغدادی کا نام سنا کوئی بہت بڑا لوجیک والا سوال پوچھا تو تھوڑے روگوں کو با کیوں بیٹھا کیا ہو بائی ایسا تھوڑا لٹکا کیا کو بیٹھنے کا سنا حضرت جونید بغدادی یہ سلام میں گر میں بیوی کا پریشان باہر بھی پریشان ابھی میرے کو ایک ملا مولا یوسف میرے کو ایک ملا میرے کو کہتا ہے مولا لا اسلام میں شادی کتنی کر سکتے چار دیکھو کئی سے موڑ میں آگئے آپ لو تو میں گئو کہتا ہے مولانا آپ شروع کرو میں گئو کہتا ہے آپ شروع کرو یہ بیان والے شروع کریں گے تو پھر مجموع بھی شروع کرے گا میں نے گئا بھائی باون سال عمر ہو گئی ایک کو جہلا اور کو جہلنے کی طاقت تو میں گئو کہتا ہے نہیں نہیں مولانا آپ کو مولانا میں بڑا اچانک لیکن میرے اوپر کو ٹوٹ پڑا تو کیا ہوا تو کہتا ہے نہیں مولانا میرے کوئی میرے سوال کا جواب دو جب چار شادی کر سکتے میں کوئی کہا شادی میں حروف کتنے شادی حروف کتنے بولتے جاؤ نا شادی میں حروف کتنے چار شادی میں بھی چار حروف نکاح میں چار پتنی میں چار وائف میں چار پھر مجھے کہا عربی میں بیوی کو زو جتن کتنے حروف چار اور شادی میں عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو نیسا ان کتنے حروف چار تو مجھے کہا اس نے کہنے لگا کہ دیکھو بیوی میں کتنے حروف چار دلہن میں کتنے حروف چار مطلب شادی میں چار حروف نکاہ میں چار حروف بیوی میں چار حروف دلہن میں چار حروف زوجت ان میں چار حروف نیسا ان میں چار حروف اور پھر مجھے کہنے لگا آپ انگوٹا ہٹا دو تو ہنگلیا کتنی دونوں ہاتھ میں چار پھر مجھے کہا سائنس والوں نے کہا ہے کہ ہم کو جو اللہ نے ہاتھ دیا ہے نا وہ ہاتھ میں چار کھانے بنائے یعنی ہر کھانے میں ایک بیوی اب اس نے اتنا بولا کہ نکہ میں چار حروف نے شادی میں بھی چار حروف نے پتنی میں بھی چار حروف نے وائف میں بھی چار حروف نے زوجتل میں بھی چار حروف نے بیوی میں بھی چار حروف نے دولن میں بھی چار حروف نے انگلیاں بھی کتنی چاہر نے سینے میں کھانے بھی کتنے میں نے کہا بھائی سوچوں گا ابھی تو تجھا ٹینشن ہو گیا ہے اچھا وہ تھوڑا دیا مولوی لوگ کو چھڑنے کا نہیں میں کوئے فوراً یاد ہے چار حروف حلن چار حروف حل کار چار حروف حلوみیں صحیح اپنے �ora نہیں سمجھے آپ لوگ ڈندے میں بھی چار حروف اور عورت کے ہاتھ میں جو بیلن ہوتا نا بیلن میں بھی چار حروف گیا گردن جھکا کے چلا گیا آپ لوگ ویسے تو نہیں آیا ہوں نا پریشان ہو کر تو ہمت سے بولو گا نا انشاءاللہ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اپنے کچھ مریدین کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کوئی زور زور سے دروازہ کٹ کٹ آ رہا ہے حضرت جنید بغدادی گھبرا کوئی کہ کون ہے جو ہے اس طریقے کا دروازہ کٹ کٹ آ تھا فوراں کہا کہ اٹھو اٹھو اور خود بھی اٹھے اور دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو ما شاہللہ ایک خوبصورت جوان ہے لیکن پورا پسینے میں شراب ہو رہے اور یہاں سے یہاں تک کا کپڑا پہنائے اور چہرے سے لگتا ہے کہ بھوکا ہے پیاسا ہے پریشان ہے حضرت جنید بغدادی سمجھ گا اسلام علیکم علیکم مسلم آو آو بیٹا آجاو 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 ہمارے فقیر کے دروازے پر آجاو جو بھی کھانا ہوگا کھالو جو پانی ہے پیلو تو آئے اندر کہا میرے کو کھانا نہیں کھانا ہے بھوک بلے لگی لیکن میں آپ کے پاس کھانے کے واسطے نہیں آیا تو کہا بیٹا پانی میں نہیں پیلے کچھ تھنڈا شربت پیلے کہا نہیں اس کے لئے بھی نہیں آیا تو کہا کیوں آیا کیوں بیٹا کہا اتنا زور زور سے دروازہ تھاک 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 کھٹ کھٹ آیا اور آئے اور تمہارے کپڑے کے بھی ٹھکانے نہیں تمہارے چہنے سے بھوک پریشان نظر آتے ہو کیا معاملہ تو کہا میں کو ہج کو جانا ہے کہا جانا ہے اور پھر روتے روتے اس نے جو چیخ ماری مجھے کعبہ دیکھنا ہے مجھے تواف کرنا ہے مجھے حجر اسوت کو چمنا ہے مجھے ملتظم سے چیمٹنا اور پھر کہا میں سید خاندان کا ہوں مدینے میں نانا جان سے ملاقات کرنا ہے بولو سبحان اللہ حضرت جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا کہا حج کو جانا ہے کہا پھر یہاں کیوں آئے بھے حج کو جانا ہے تو جہاں حج والے جاتے ہیں جو کافلے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ میرے پاس کیوں آئے تو کہا حضرت بولو حضرت نے کہا اچھا پیسے نہیں ہیں تو سن بیٹا پیسے نہیں ہیں نہ تو حج بھی فرض نہیں ہیں اللہ نے امیروں پر حج فرض کیا ہے غریبوں پر نہ نے بولو نہ غریبوں پر حج فرض ہے پوری زندگی غریب رہے گا حج فرض ہوگا اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انہی لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو امیر ہوں گے غریب پر حج فرض نہیں ہوگا بلکہ میرے پیارے سنو امیر پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوگا اور غریب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا اللہ فرمائیں گے جا حاجیوں میں تیرا نام لکھا گیا وہ کہے گا اللہ میں تو غریب تھا میں نے حج بھی نہیں کیا اللہ فرمائیں گے تُو نے حج نہیں کیا لیکن ہر سال تُو حج کی نیت کرتا تھا تیری نیت پر میں نے تجھے بھی حاجی بنا دیا تو غریب پر حج تو حضرت جنیت بغدادی نے فرمائے بیٹے 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 کہاں تم پر حج فرض ہے آرام سے جاؤ نمازیں پڑھو روزہ رکھو آرام سے رہو حج تم پر فرض نہیں ہے اور قیامت میں تم کو حج کے بارے میں سوال بھی تو وہ جو جوان آئے تھے کہنے لگے حضرت میں مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا یہ مسئلہ تو میرے کو بھی معلوم ہے کہ گریبوں پر حج فرض میں تو اس لئے آیا کیا آپ کچھ کیا دے دے کیونکہ ظاہری بات ہے حج میں سفر کے خرج کی ضرورت پڑے گی جس کو عربی میں کہتے ہیں زادو راہیلا کی ضرورت پڑے گی توشے کی ضرورت پڑے گی ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی آج کے زمانے میں ویسا کی ضرورت ہوگی پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی ہوتل کی ضرورت ہوگی اور اللہ نے کہا ہے وہاں جا کے بھیگ نہیں مانگنا پورا انتظام کر کے جانا اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہاں بھیگ نہیں مانگنا یہاں سے تیاری کر کے جاؤ تو وہ جوان جو تھا کہنے لگا حضرت آپ کو تو معلوم ہیں سب مسئلہ مجھے معلوم ہیں لیکن میرے پاس پیسہ تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا کمال فقیر فقیر کے دروازے پر آیا میرے یہاں پر کیا ہے میں بھی فقیر اور تو بھی فقیر اور فقیر فقیر کے دروازے پر آیا تو وہ جوان نے بڑے جسمے میں کہا حضرت مجھے کعبہ دیکھنا ہے مجھے مدینہ جانا ہے روزہ مبارکہ پر جانا ہے اپنے نبی جن سامنے اپنا داستان غم سنانا ہے حضرت نے دیکھا یہ بہت ہی زیادہ کہہ رہا تو کہا بیٹا سہی میں جانا ہے کہاں جانا ہے اور پھر وہ جو رونے لگا جوان اللہ ایسا رونا ہم کو بھی محبت میں نصیب فرمائے اب شیخ عبدالد جنید بغدادی ایسے کھڑے ہوئے بلو کھڑے ہوئے لمبا جببہ پہنا تھا اس زمانے میں یہ جببے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک چوٹا سا چاندی کا سکھا نکالا وہ بھی زنگ کھایا ہوا چاندی کا سکھا نکالا کہا لے بیٹا جا 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 حج کو چلا جا وہ اس کو دیکھنے لگا کہا دیکھ مت دیکھ مت جاؤ حج کو جاؤ وہ جوان بھی تاجب سے بولو یہ کیسا ہوا مانو جیسے ڈممن میں کوئی میرے کو بولے بھائی وہ جو چاندی کا سکھا حضرت جنید بغدادی نے دیا آج اس کی بہت قیمت نکالو تو پانسو روپیہ آوے گتنا آوے اب یہاں ڈممن میں کوئی میرے کو بولے کاری احمد علی میرے کو حج میں جا نہ ہمیں پانسو نکال کر دوں لے بیٹا جا تو وہ پانسو ملا کر ایک ہجار کر کے میرے کو کہے گا جا تو بھی جا تیرا باپ بھی جا پانسو روپیہ کسی کو دے کہ حج میں جا تو میرے کو اور پانسو دے گا کہے گا تو بھی جا تیرا اببہ کو بھی لے کے جا بھائی ڈائی لاکھ تین لاکھ چار لاکھ کا بجل ہوتا ہے آج کے سمالے میں پانسو روپے میں اب حضرت جنید بغدادی نے چھوٹا سو سکھا دے دیا کہ جا حج میں جا وہ جوان سکھے کو دیکھنے لگا کہا دیکھ مت دیکھ مت تو جا حج کو جا اب وہ بیچارہ کیا کرتا ہے وہ جوان وہاں سے چلا کہا حضرت کا حکم ہے اور مجھے حج میں جانا ہے بس یہ کہتا ہوا مجھے حج میں جانا ہے مجھے حج میں جانا ہے مجھے حج میں جانا اب وہاں کوئی سننے والا نہیں نہ دائیں نہ بائیں وہ چلے جا رہا اچانک وہ جوان نے اسے گلی میں بولا اسے گلی میں ٹرن ہوا جیسے گلی میں ٹرن ہوا تو دور بہت سے مار دورتے جانور سواریاں اور برطن اور کپڑے اور سب اس کو کہہ رہے ہیں آجاؤ آجاؤ حج میں جانا ہے آجاؤ آجاؤ حج میں جانا یہ دورتا دورتا وہاں دیکھا میرے کو حج میں جانا کہاں تم کو حج میں جانا کہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں یہ جو کپڑا ہے یہاں شروع ہوتا یہاں ختم ہوتا اس کے سیوہ میں کوئی چیز کا مالک نہیں ہوں تو پھر روتے روتے کا دو دن سے کھانا بھی نہیں کھایا اور ایک سکھا میرے پاس ہے جو حضرت جنید بغدادی نے دیا ہے باقی میرے پاس تو سب نے کہا وہ جنازہ دیکھو تو اس نے دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے کہا یہ ہمارے بغداد کا سب سے بڑا امیر آدمی کروڑوں اب بجو پتی آدمی اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں یعنی اس کا نہ باپ نہ دادا نہ پردادا نہ سکردادا اور اس کا نیچے بھی کوئی نہیں بیٹا پوتا پرپوتا کوئی نہیں یہ ابھی تھوڑی در پہلے ایک گھنڈہ پہلے اس کا انتقال ہوا ہے ہم نے گسل دیا ہے اور ہم نے اس کے جنازے کو تیار کیا ہے اور ہم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے اس نے وسیعت کیا تھا اس نے وسیعت کیا تھا کہ میرے پاس جتنی زمین ہے جتنا کاروبار ہے جتنی پروپٹی ہے جتنی جائدہ دے اور جتنے جانور ہے اور جتنے گھر ہے میرا آگے پیچھے کوئی نہیں جو یہ گھنی میں پہلا داخل ہو اس کو میری سب چیزوں کا مالک بنا دینا مطلب یہ تو سیکنڈوں میں مالدر بن گیا اس نے کہا کہ لیکن میں کو تو ایک اونٹ چاہیے اونٹ کا سو اونٹ وہاں کھڑے لے لو جو چاہیے اس میں سے احرام کے کپڑے وہاں رکھے وہ جل جل ہی گھسل کیے ایک احرام کا کپڑا لیا ایک اونٹ کو لیا اور وہ دفن کفن کا معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد میں وہ کافلہ چلا بولو سبحان اللہ وہ کافلہ چلا اور ایک آباز آئی لبائک اللہ ام لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والمعمت لکا والملک لا شریک لکا میرے پیارو یہ کافلہ گیا مکہ مکرمہ پہنچ گیا بولو سبحان اللہ اور سارے حاجی جو بغداد کے تھے وہ کہے کہ ہم نے اس جوان کو دیکھا یہ دو ہی کام کرے یا تو ہماری خدمت کرے یا کعبے کے پاس جا کے عبادت کرے دو ہی کام خدمت عبادت خدمت عبادت سارا مجموع اس جوان سے اتنا خوش کہتے ہیں وہ ملتظم کو چیمٹ چیمٹ کرے ایسا مانگے جیسا مالوں نے کتنا بڑا گنے گار ہو کتنا بڑا پاپی ہو کتنا بڑا مجرم ہو اور تواف پہ تواف کرے پھر ہمارے پاس آکے ہماری خدمت کرے پھر کعبے کے پاس جائے کہا ہم نے کبھی اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا بس عبادت خدمت عبادت خدمت بولو عبادت کہتے ہیں پھر ہم مدینہ گئے مدینہ میں یہ روزہ مبارکہ پہ جا کے جو رویا ہے اپنے نانا جان کے سامنے جو رویا ہے اور جو داستہ نے غم سنائی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کیے کہا پورا مجموع جو وہاں تھا وہ چیز مار مار کے رونے لگا کہتے خیر الحمدللہ بولو حج مکمل ہو گیا دعا کرو کہ اللہ ہم کو بھی حج نصیب فرمائے کیونکہ حج ہو جاتا ہے حج ہو جاتا ہے آپ ملوم ہیں فرشتے آتے ہیں بولو فرشتہ اور ہمارے کندے پہ یوں ہاتھ مرتا ہے اور آکر کہتے ہیں جا ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا تیرا کوئی گھونا باقی نہیں ہے ہمارے نبی نے فرمایا پڑو نہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجن اللہ فلم یرفض ولم یفسق رجعہ کا یوم ولدت ہمارے آقابل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے واسطے حج کرے اور حج میں کوئی گناہ نہ کرے نہ چھوٹا گناہ کرے نہ بڑا گناہ کرے ہمارے نبی فرماتے جب حج ہو جائے گا ایسا ہوگا جیسے ماں نے ابھی جنہ ہے اس کے نام آیا عمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اب یہ لوگ صاحب حج کر کے واپس اسی پوائنٹ پر آگئے کونسی پوائنٹ بغداد جہاں سے سب الگ ہوئے تھے اس زمانے میں رواست تھا وہی پوائنٹ پر آگئے سب ہی دوسرے کے گھلے لگے معانکہ کرے موسیٰ اب صاحب لوگ یہ جوان کے گھلے لگے اور اتنی دعا دے ہوئے کہ تو بہت پیارا ہے کتنا پیارا تو نے حج کیا اچھو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر سال حج میں جاتے تھے کہنے لگے کہ ہم نے اتنے حج کیے مگر تیرے جیسا حج ہم نے کرتے ہوئے کسی کو جوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں میرا کام بھی ہو گیا سب نے کہا کہاں جا رہے ہو اس زمانے میں آج کل ہمارے پاس وہ ڈوکیومنٹس ہوتے نا اس زمانے میں اسے چمڑے کے بڑے بڑے دستاویز ہوتے تھے وہ کئی اوڈ بھرے ہوئے تھے دستاویز کے کہا یہ سب تیرا یہ اوڈ بھی تیرے یہ زمین بھی تیری اور کہاں سے کہاں تک کی زمین تیری اور باغ بھی تیرے اور کھیج بھی تیرے اور گھر بھی تیرے اور بھنگلے بھی تیرے اور جائداد بھی تیری اور پروپرٹی بھی تیری تو جوان نے کہا لیکن میرے کو یہ سب نہیں چاہیے تو بغداد والوں نے کہا ہم کو بھی نہیں چاہیے ہم کو بھی قیامت میں جواب نہیں دینے کا ہے لے یہ تیرے کو دے دیا تیرے حوالے سب اگر وہاں بغداد میں ہم ڈممن والے ہوتے تو اتنا اچھا ملاقات کرتے ٹھیک ہے کوئی بات میں آپ کو نہیں چاہیے کوئی بات میں آپ چلے جائے لیکن وہاں کے لوگ ایسے تھے تقوے والے ہم نہیں لیں گے ہم کو کوئی اجازت نہیں ہے وہ مرنے والے نے وسیعت تمہارے باس نے کی ہم لیں گے تو قیامت میں نبی کو جواب کیا دیں گے یہ زمین کا جواب دینے کا یہ گھوڑے کا جواب دینے کا یہ ہوتوں کا جواب دینے کا یہ کھچر کا جواب دینے کا یہ جانوروں کا جواب دینے کا سب چلے گئے اور اس کو سب اونٹ اور سب دستاویس دے دیئے یہ جوان بہت دل تک کھڑے رہے روتے رہے اللہ کے سامنے پھر خیال آیا چلو جنید بغدادی کے دروازے پر وہیں سے نکلے سے نا تو وہیں جائے جا کے دروازہ دیرے دیرے آپ بہت ڈسپلین کے ساتھ دروازہ کٹ کٹ آیا جیسے دروازہ کھلا جنید بغدادی سامنے آیا دیکھو اللہ کے ولی کلندر ہڑچے گوید دیدہ گوید اللہ کے ولی جب بولتے گئے نا تو جیسے بہت کچھ دیکھ کر بولتے حضرت جنید بغدادی کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمب مغفور سائی مشکور حج مبرور آجاؤ آجاؤ جوان اور حضرت جنید بغدادی کی زبان سے نکلا کہ آپ بتاؤ خواب میں میرے نبی نے مجھے بتایا تیرے حج کی وجہ سے اللہ نے ساری حجیوں کے حج کو قبول کر لیا وہ بھی بڑے خوش ہو گئے آئے خجور زمزم کا پانی حضرت جنید بغدادی بھی بہت خوش ساتھ میں کھانا وانا بھی کھائے پھر اس کے بعد میں یہ کہنے لگے حضرت ایک بات کہوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے کہا کیا کہا باہر دستاویز رکھے ہیں گوڑے جانور رکھے ہیں اور زمین پروپرٹی جائداد ملکیت کھیت باغات تو حضرت نے کہا تو کیا کریں کہا حضرت سب آپ کا حضرت سب آپ کا وہ کہتے ہیں نا اللہ والے کا جمال اچھا ہوتا ہے جلال بھی بڑا عجیب ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی گھو رہے تھے ماشاءاللہ کھولا رنگ تھا پورا چہرہ سرک ہو گیا سرک گھال ایک جم سرک ہو گئے اور کہا اٹھو اٹھو جاؤ یہاں سے تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں جاؤ یہاں کہا حضرت لیکن کیا ہوا کہا چالیس سال ہو گئے جس مردو دنیا کو میں ٹھوکر مار کر آیا جس دنیا پر اللہ کا عذاب اترا چالیس سال سے جو دنیا کو میں نے ٹھوکر مارا تو میری خانکا کے سامنے دنیا لے کر آیا تو دستاویس لے کر آیا تو جھانور لے کر آیا جو دنیا کو میں چھوڑ چکا ہوں دنیا کو میں نے بہت دور کر دیا تو لالچ دے کر دنیا کو میرے سامنے لے کر آیا اٹھ جا یہاں سے اٹھ جا وہ بیچارہ جوان گھب رہا ہے اٹھ کے جانے لگے جب جانے لگے تو حضرت جلید بغداد نے کہا ادھر آو آئے واپس آئے کیا ہو حضرت وہ سکہ دے دو کیا دے دو یہ پوائنٹ پہ آنا کیا دے دو وہ جو دیا تھا نا کہا دے دو تو جوان کہنے لگے حضرت ساری دنیا رکھی ہے باہر وہ نہیں لے رہے ہو وہ چاندی کے سکے کو کیا کرو گے آپ وہ چاندی کا سکہ اور کہا حضرت وہ زنگ کھا گیا ہے اس کو کئی بیپاری بھی لینے کو تیار نہیں اور حضرت میں پھر دنیا لاکھے سامنے رکھاؤ مجھے نہیں چاہیے سب چیز آپ کی ہے آپ وہ سکہ حضرت نے بڑے غصے میں کہا میں نے کہا نا میرا سکہ مجھے واپس کرو تو جوان نے یوں ہاتھ ڈالا اور سکہ نکالا اور کہا حضرت لو آپ کا سکہ آپ کو دے دیا لیکن آپ یہ سکے کے پیچھے کیوں پڑھے حضرت نے فرمایا تو تیئیسوہ ہے جو اسی سکے سے حج پڑھ کے واپس آیا ہے کون سے نمبر والا ہے مطلب تیرے سے پہلے کتنے بائیس سالوں سے ایک ایک کو حج میں بھیج رہا ہوں اور یہی سکہ لے کر جاتے سکہ واپس لے کر آتے بس وہ جوان نے یہ سنا تو جیسے قریب آگیا اور آکے بیٹھ گیا حضرت اب تو نہیں جاؤں گا اب تو سکہ مجھے دو گیا آپ آپ سب لے لو آپ چاہتے ہو میرے کو بھی اپنا نوکر بنا لو نا غلام بنا لو میں جو آپ کہیں گے میں کروں گا لیکن سکہ تو میرے پاس ہوگا حضرت نے کہا اچھا اب سننا ڈممن والا کہا اچھا سکہ یہ چاہیے تجھے یوں سکہ لی اور پھیکا معلوم نہیں کہاں جا کے گرا پھیک دیا کہا ختم ہو گیا مانگنا اور پھر کہا تو نے کیا سمجھا میں نے سکہ دیا اس کی وجہ سے حج ہو گیا سننا جملہ سننا یا اگر میں اپنا کپڑا دیتا اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا یا میں اپنا امامہ دیتا اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا یا میں جھوتا دیتا میرا اس کی وجہ سے حج ہو جاتا بعض حضرت جنید بغدادی نے توحید کا سبق سکھایا اے وہ سکھا تو ایک ذریعہ تھا ذریعہ تھا کمال اس میں نہیں تھا کمال میرے امامے میں بھی نہیں کمال میرے کپڑوں میں بھی نہیں کمال میرے جھوتے میں بھی نہیں کہا جوان کاش تُو میرے دل کو پھار کے دیکھا ہوتا یہ دل میں صرف اللہ کی توحید اور نبی کی محبت اور اللہ کی قسم اگر یہ دل میں کلمہ پیارا ہو کلمہ کا یقین ہو توحید ہو دل میں نبی کی محبت ہو وہ تو میں نے سکھا دے کر تجھے ایک بہانہ بنایا ورنہ چاہتا ایک آواز لگاتا تو بغداد سے تیرا دوسرا قدم کعبے تک پہنچ جاتا اس لئے کمال سکھے کا کمال کس کا ہے یقین لا الہ اور پیارے نبی کی اور وہ محبت ہمارے پاس